سینٹ جوزف دو ورکر پیرش خانیوال اس پیرش سے میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں میری پدائش خانیوال پیرش کی ہے سن انیس سو سرسٹھ میں میں خانیوال ریلوے کالونی میں پیدا ہوا اور اس وقت اس پیرش کو ڈومینیکن فادرز رن کرتے تھے اور ڈومینیکن سسٹرز ان کے ساتھ مل کر پیرش کو چلاتی تھی جس جنگہ میں پیدا ہوا اس مشن کمپاؤنڈ میں ایک بڑا خوبصورت چرز تھا جہاں پر ہر اطوار کو فادر صاحب پاک ماس کروانے کے لیے آیا کرتے تھے اور مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ ہمارا گھر بھی اسی کمپاؤنڈ میں تھا میرا بپتسمہ بھی اسی پیرش میں ہوا اور یہاں پر جو پیرش پریز تھے ان کا نام ہری تھا اور اس لیے مجھے بپتسمہ کے وقت میرا نام ہری رکھ دیا گیا تو ہری دارکیقت میرا بپٹیزمل نیم ہے سینٹ جوزف دو ورکر پیرش بہت بڑا پیرش ہے اور یہ پیرش تقریباً پچاس سے ساٹھ مختلف گاؤں پر مجتمل ہے جسے اب تک ایک یا دو پریسٹ کور کرتے ہیں فادر درشن کی انتھک کوشیوں کی بدولت اب پیرش کے ہر گاؤں میں ایک گرجہ گھر موجود ہے جہاں پر ہر اتوار کو پاک ماس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پورے ہفتے کے دران لوگ اسے مختلف رہنی سارگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پیرش میں خانے وال شہر میں ایک بہت پیارا سکول ہے جو اس پیرش کی رہنمائی میں چلتا ہے جس کا نام سن جوزف سکول ہے ڈومینیکن فادرز اور او ایم آئی فادرز کے دور میں یہ سکول بڑی کامیاب سے چلتا تھا اس سکول کے ساتھ ساتھ فادرز یہاں پر لڑکوں کا ہسٹل بھی چلائے کرتے تھے جسے او ایم آئی اور ڈومینیکن فادرز رن کرتے تھے اور یہاں سے بہت سے بچے کامیاب ہو کر اب کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں اس پیرش میں بہت سے مشہور کاہنوں نے کام کیا یعنی فادر تایا فادر وکٹر جو اب بیشپ آف کوئٹا ہے فادر جو جو اب کینیڈا میں مقیم ہیں فادر درشن اور دوسرے اور بہت سے کائن جنہوں نے یہاں پر کام کر کے اس پیرش کو کامیاب رکھنے کی کوشش کی سینٹ جوزف دو ورکر کا پیرش ہاؤس بڑا قدیم ہے یعنی یہ کمز کم سو سال پرانا ہے اور یہاں پر ڈومینیکن فادرز سے پہلے اٹیلین ڈومینیکنز خدمات سر انجام دیا کرتے تھے مجھے یاد ہے ڈومینیکنز اور او ایم آئی فادرز کے دور میں ڈائیسیس یا پیرش کی سطح پر تین چیزوں پر بہت زور دیا جاتا تھا تعلیم روحانیت اور صحت جو بچے تعلیم میں اچھی کارکردگی کا مظہرہ کرتے انہیں ڈائیسیس کی طرف سے سکالرشپ دیا جاتے اور ہر پیرش کے ہر گاؤں میں خارتوار کو پاک ماسوہ کرتے تھے اور فادرز لوگوں کے دکھ سک میں شریک ہوا کرتے تھے اس وقتے فادر صرف پاک ماس ہی نہیں بلکہ پاک ماس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روحانی اور سماجی سرگرمیوں میں شریک ہوتے اور یوں لوگوں کے ساتھ اپنی شراکت ظاہر کرتے بشپ برٹن بولنڈ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب بشپ پترست نے ڈائیسیس کا چار سنبھالا تو بشپ پترست نے بھی اس پیرش پر خصوصی توجہ دی ہے اور یہ پیرش بشپ پترست کی رہنمائی میں بہت ترقی کرتا گیا بشپ پترست نے فادر دشن کے ساتھ مل کر اس پیرش کے پرائیمی سکول کو ہائی سکول کا درجہ دیا اور یہاں پر لڑکوں کے سکول اور ہوسٹل کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا ہوسٹل بھی قائم کیا جہاں پر مختلف چکوک سے لڑکیاں آ کر خانے وال شہر میں تعلیم حاصل کرتی فادر دشن کے ساتھ چودری اسکر فضل نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا ماسٹر اسکر فضل صبح سے لے کر رات گئے تک بچوں کے پیچھے پیچھے رہتے اور بچوں کی تمام سرگرمیوں میں ان کی رہنمائی کرتے بچے ماسٹر اسکر فضل کی لیڈرشپ اور رہنمائی کو بہت پسند کرتے تھے ماسٹر اسکر فضل اور فادر دشن تھیوڈور نے سکول اور ہوسٹل کے میار کو بہت بلاند رکھا اس لیے خانوال میں صرف اس پیرش کے بچے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے جب لاسال برادرز تیتی شاک کو چھوڑ کر چلے گئے تو فادر دشن نے بچوں کی تعلیمی ضروریات کو خانوال میں ہوسٹل اور سکول قائم کر کے پورا کیا فادر دشن پیرش کے ان دونوں تعلیمی پروجیکٹس میں ذاتی دلچسپی لیا کرتے تھے اور ان کا ہر سال میٹر کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا تھا اور فادر دشن اس ریزلٹ کی کاپیاں لے کر جہاں بھی جاتے لوگوں کے دکھاتے کہ یہ دیکھیں ہمارے سکول کے بچوں کا ریزلٹ کتنا اچھا ہے فادر دشن بچوں کی کامجابی پر بہت خوش ہوا کرتے تھے اپنی آرڈینیشن سے قبل جب مجھے بشپ قطرس نے خانوال پیریش میں تجربہ کے لیے بھیجا تو مجھے بھی فادر دشن اور ماسٹر اسکر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے ان دونوں سے بہت سی چیزیں سیکھی لیکن ان میں سے ایک چیز جو میں نے مجھے اب تک یاد ہے کہ کنسسٹنسی وہ اپنے کام کو بہت کنسسٹنسی سے کرتے تھے فادر دشن ہر وقت بچوں کے لیے وسائل ڈھونڈنے میں لگے رہتے اور ماسٹر اسکر بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے فادر دشن کیونکہ کاہن تھے اس لیے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی روحانی تربیت بھی کرتے اور پورے پیریشز میں جا کر ہر اطوار کو پاک ماسیں بھی کرتے فادر دشن نے اس پیریش میں سیلف سپورٹ سسٹم قائم کیا اور علاقہ کے مناج صاحبان اپنی تنہائیں علاقوں ہی سے پوری کرتے اور ٹائچزز اور پیریش کے معاملات میں پیریش کی مدد کرتے فادر دشن کے دور میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی بہت ترقی کی فادر دشن نے کیونکہ لڑکیوں کے لیے ایک الہدہ ہسٹل قائم کا رکھا تھا تو وہاں سے بہت سے لڑکیاں کامیاب ہو کر اب کامیاب زندگیاں گزار رہی ہیں فادر جی آپ کی محنت کا بہت بہت شکریہ خانمال پیریش میں دو قسم کی سسٹر صاحبات تھی ایک لیٹل سسٹر آف جیزس اور دوسرا ڈومینیکن سسٹر آف دیمیشنریز آف سکول لیٹل سسٹر آف جیزس یا یسو کی چھوٹی بہنیں پیریش کے معذور بچوں کے ساتھ کام کرتی اور ڈومینیکن سسٹر آف دیمشنریز آف سکول پیریش کی کالج کی بچیوں کے ساتھ کام کرتی ڈومینیکن سسٹرز نے خانے وال میں کالج کی بچیوں کے لیے ایک ہسٹل قائم کار رکھا تھا جہاں پر مختلف شکور سے آنے والے لڑکیاں کالج کی سطح کی تعلیم حاصل کرتی تھی ان تمام بڑے بڑے منصوبہ جات کے پیچھے بشپترس کی مغلی اور روحانی مدد شامل ہوتی تھی بشپترس اور فاطر دشن کے جانے کے بعد اس پیریش کا روحانی اور تعلیمی میار بہت متاثر ہوا میری دعا ہے کہ خدا اس پیریش کو دن دکھنی اور آج چوگنی ترقی ادا کرے آمین God bless you